بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دکھانے مصردی کیا آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ دن میں نے ویلوگ نہیں کیے اب میں دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں اور طبیعت اب بھی میری جو ہے مکمل صحیح نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ آج میں ویلوگ کروں کیونکہ بہت سی ایسی خبریں جو آپ لوگیں شیئر کرنی تھی تو آج میں بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں کیا آپ دو دھڑے بننے جا رہے ہیں اور یہ دوسرا دھڑا ہے یہ کون لوگ بنائیں گے میں اس پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے حکومت پاکستان کی بات کروں حکومت پاکستان نے پہلے ہی جو نیا بجٹ آیا اس پر جو ہے تنخہ دار تب کے پر جو ایک طوفان جو برپا کیا ہے اور اگر ہم دوسری طرف بات کریں جو حکومتی وزیر مشہیر بیوروکریٹس ان لوگوں کو جو ہے مراتے دی جاتی ہیں بیجلی کے بیلوگ کی مد میں اور دیگر جو ان کو سہولتی دی جاتی ہیں تو ایک طرف تو ان کو سہولت پر سہولت دی جاتی ہیں دوسری طرف تنخہ دار تب کے پر جو بھاری برکم جو ٹیکس آئیت کی گئے میں نے اپنے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کتنی تنخہ پر کتنا ٹیکس آئیت کیا گیا وہ میں نے آپ کو بھلکل تفصیل سے بتایا تھا اپنے ویلوگ میں لیکن اب حکومت پاکستان نے بیجلی کے بیلو میں ایک نیا ٹیکس آئیت کیا ہے یقیناً آپ حیرہ زیادہ ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے ہی بیجلی کے بیلو میں ہم چودہ ٹیکس دیتے ہیں چودہ ٹیکس جو بلا ہو جا کے ٹیکس ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیکس پر ٹیکس پر ٹیکس پر ٹیکس مطلب بلا ہو جا کے ٹیکس جب آپ بیجلی کے یونٹ میں آپ ٹیکس لے رہے گا وگر ایک یونٹ اگر پچاس اوپے آپ دے رہے گا کسی ساریب کو تو اس میں ہی آپ نے اتنے سارے ٹیکس لگائے ہیں لیکن اکنہ پچاس اوپے کے علاوہ بھی آپ نے چودہ ٹیکس آئیت کیا لیکن آپ نیا ٹیکس آئیت کر دیا حکومت پاکستان نے وہ ٹیکس آئیت کی اہرہ Hydra کیا ہے اگر ہم بات کریں جو تین سو سے چار سو یونٹ جو استعمال کریں گے ان پر چار سو روپے فکس ٹیکس آئیت کیا گیا ہے چار سو سے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والا وہاں چار سو روپے اور چھے سو سے چھے سو یونٹ استعمال کر رہا ہے چھے سو سے سات سو یا اسے زائد یونٹ جو استعمال کر رہے ہیں ان پر ہزار اوپے جو ہے فکس ٹیکس آئیت کر دیا گیا ہے یہ ظلم ہے ہمارا حکومت ہے پاکستان کا ایک طرف جو میں نے بتایا تھا چینی کی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ چینی جو ایکسپورٹ کرنے کی ایجاد دی گئی ہے حکومت کی جانے سے ڈیڑھ لاغ میٹر ٹرن کی تو چینی کے ریٹ کم نہیں ہو رہا آپ کے سامنے آٹا کم ہو گیا اور پیٹرول کم ہو رہ جو چینی کچھ پیتی وہیں کی وائی ہے کیوں کیونکہ یہ ساری ملے جو ہے انہی لوگوں کی ہیں جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ ازرداری сqmer فیملی کہہ لیں چاہے آپ بھریپ فیملی کہہ لیں انہی لوگوں کی شگر ملے لیکن انہوں نے اپنی صغیش سے کسی کو ریلیو ملنے نے نکھ�� نہیں آتا ہوں ان کو جو پیسے جو ہے ڈالر میں ملے بیرال یہ حکومت کی ستم ذریفی ہے ظلم ہے عوام پر تو یقینا میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو ظلم ہے وہ ظلم ہے چاہے کوئی بھی ہو اس کا بات کر رہا تھا میرے آج کا جو ٹوپک تھا وہ عمران خان کے حوالے سے تھا کیونکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور جو ان کی جو موجودہ قیادت ہے اس سے اب جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں مرکزی لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے ناراض ہیں اگر ہم بات کریں شہریار آفری جی نے کل قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ آخری خطاب ہو اور اس خطاب کے بعد انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی کو اپنا استفا بھی دے دیا ہے اب صرف نہ صرف شہریار آفری جی نے بلکہ آگے شاندانہ گلزار ہیں ان کی اور اسکالا شبیر قریشی ہیں محبوب سلطان ہیں عامر ڈوگر ہیں اسد کیسر ہیں اور علی محمد خان ہیں اور شیر افضل مروض اور دیگر ان کے عراقین اسمبلی ہیں جو اپنا استیوا دے دکھتے ہیں اچھا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ قیادت ہیں اس سے جو ان لوگوں کے اختلافات ہیں کیونکہ شیر افضل مروض صاحب نے کہا یہی شکوہ ہے نا کہ میں نے جو موجودہ جو قیادت ہے جو جن کو عمران خان صاحب نے اب سارا جو جلدی سے بینیسٹر گوھر ہے ان کو سارا کچھ کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ دیکھیں سارے معاملات تو شہریار آفری افریدی کے مطابق انہوں نے ان کو شکایت کی کہ میرا یہ یہ شکوہ ہے لیکن ان کی جانب سے نہ شکایت کو سنا گیا بلکہ ان کو یکسر نظرانداز کر دیا گیا اور اب شہریار آفریدی عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو اس لس میں شہریار آفریدی کا نام ڈالا ہی نہیں جا رہا نہ ان کو عمران خان صاحب سے ملنے کا موقع دی جا رہا ہے تو شہریار آفریدی جو ہے اب بالکل جو ہے بدل ہو چکے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی میں اپنے استیوا واپس نہیں لوں گا اور میں جو ہے اب سائٹ پر رہوں گا اسی طرح سے میں نے بتایا نا کہ شاند دانا گلدار ہیں اور محبوب سلطان ہیں شبیر قریشی ہیں آمیر ڈوگر ہیں اسد کیسے لیومت خانے اور شیرف دل مروض یہ تمام لوگ اب جو ہے بلکل بزن ہو چکے ہیں کیونکہ شیرف دل مروض صاحب آپ کو بتا ہے اب لندن میں بیٹھے ہیں اور لندن میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے کہا نا انہوں نے ایک پریس کانفرنس بڑا بڑا اطلاف استعمال کرنے سارا یہ باجوائی ٹولا ہے یعنی کہ سابق آرمی جیو کمر جاوید باجوائی ٹولا ہے جو اس وقت پی ٹی پر مسلط ہے اور یہ لوگ جو ہے اپنی مردی سے سارے کام کرتے ہیں اور جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو یہ لوگ جو ہے آگے آنے نہیں دے رہے اور انہوں نے کہا کہ عوامی عوام جو ہے اتجاج کا انتظار کرتی ہے کہ یہ اتجاج کی کال دیں لیکن یہ لوگ اپنے معاملہ سیدھے کرنے میں لگے ہو تو اب آپ کو پتا ہے شیرفزر مروہ صاحب جس طرح دبنگ انداز میں آئے تھے اور انہوں نے جس طرح سے بانی پیرہ عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑا تھا تو یقیناً ایسے لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیریسٹر گوھر جن کا سیاستہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں کیونکہ اصل جو ان کا جو شکوہ ہے کیونکہ آہ 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 لطیف خوصہ کو سینرائیب صدر بنا دیا گیا ایک دماتے پارٹی کا تو اب ان لوگوں کا شکوا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تو یہ لوگ اب سائٹ پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو اس وقت جو قیادت سوپی ہے نا تو یقیناً یہ ایک خطرناک بات ہے پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی میں دو دھڑے بن سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا علیمہ خان کا بھی اگر آپ نے دیکھا بہنوں نے کہا تھا کہ جو وکلا ہے یہ عمران خان صاحب کا مقدمہ تو لڑیند ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا غیر سنجیدہ سب کوشش ہے کیا سنجیدہ کوشش کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اور اگر سنجیدہ کوشش ہے کیا جاتی تو عمران خان صاحب آج جو ہے جیل سے بار ہوتا ہے تو یقیناً پارٹی پر جو کنٹرول ہو گیا ہے ملین پاؤنڈ کی اس کا سماعت ہو رہی تھی تو بشرا بی بی کس طرح سے آکے جو ہے جج صاحب کے سامنے پھٹی تھی اور عمران خان صاحب ان کو روکتے رہے کہ تم بات نہیں رہے لیکن وہ روڑ عمران خان صاحب کی نیسے بلکہ عمران خان صاحب کو ڈانٹ دیا کہ آپ چھپ بیٹھیں مجھے بات کرنا جائے تو یقیناً اب پارٹی پر جو گریفت مضبوط ہو گئی ہے وہ بشرا بی بی کی ہو گئی ہے اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ پی ٹی آئی کی یقیناً دو ٹکڑے ہونے ہیں اور بہت سے لوگ جو خواب دیکھ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی دوبارہ سے منظم ہوگی اقتدار میں آئے گی لیکن عمران خان صاحب کو ہمیشہ میں نے ہمیشہ اپنے بلوگ میں بات کیا کہ عمران خان صاحب بے شک مخلص ہیں قوم سے مخلص ہیں پاکستان سے مخلص ہیں ایک محبے وطن ہے عمران خان کو نہ دولت کی ضرورت ہے نہ شہرت کی ضرورت ہے ان کو کسی چیز ضرورت نہیں ہے اس چیز کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں لیکن ان کی جو مشیر ہیں ان کی جو اہلیاں ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ سب عمران خان صاحب کے زوال کی وجہ ہیں اور عمران اب پارٹی جو دیکھئے گا کس طرح سے اب یہ ٹکڑے ہوں گے میں نے لوگوں کے نام بتا یہ لوگ بھی اگلے ان کے استیفیادات ہیں اس کے علاوہ میں اگر بات کروں کہ عمران خان صاحب کے دور کے مشیر احتصال صاحب شہزاد اکبر اور ذلفی بخاری نے بھی اب لندن سے بیٹھ کے جو کچھ پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بھی اسی خشات کا اظہار کیا یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی تباہی کی ذمہ دار ہے دیکھ لیجئے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے بہت ساری چیز آئیں گے کچھ مجید استفعہ بھی جو ہے اب سامنے آ سکتے ہیں یہ تھی آج کی کچھ مجید اہم خبر ہے جس کے ان میں حاضر ہیں انشاءاللہ مزید خبر ہونے تجدیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے یاد دیجئے اللہ پیس